موسیقی اور اب ہونے والا کیا ہے؟ اب جو ہونے والا ہے نمبر ایک فوری طور پر تیسری عالم کی جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی ہے آر بگڈان جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اسطلاح میں اور الملحمت القبرہ یا الملحمت عزمہ یہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے متفق گردین رائے بو علی بارائے من انجیل کے آخری کتابہ ریولیشنز اف جانگ اس میں آر بگڈان اگر دکشری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آر بگڈان کے اور اسی کا ذکر حضور نے کیا بہت بڑی جنگ ہوگی بہت بڑی جنگ ہوگی میڈل ایس اس کا میدان بنے گا اور اس جنگ کے اندر عربوں کا شدید نقصان شدید نقصان شدید نقصان جہس نہس ہوگی حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا کیا لیس ہے کتاب الملاحم پڑھئے یہ ملاحم کسے کہتے ہیں لہم گوشت کو کہتے ہیں جنگوں میں کیا ہوتا ہے گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہیں اسی طرح ملحم کہتے ہیں سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کسائی کی دکان جو ملحم ہے گوشت لہم جہاں پر کٹ کٹ کے بیچا جاتا ہے ملحم تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں ملاحم اس کی جباہ ہے الملحمت العزمہ الملحمت القبرہ یہ دو الفاظ عدیس میں آئے ہیں عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے اس وقت پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام خائم نہیں ہے اور اسی لیے آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں میری کتاب موجود ہے اس پر سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حادر مستقبل اے آج کیوں ظلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں اس کا جواب یہ کیے ہیں ان میں سب سے بڑے مجرم عرب ہیں جن کا جتنا اونچا رتبہ ہوتا ہے اتنے ہی پھر ان کی جنم کی سزا بھی سخت ہوتی ہے ازواج متحرات سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم کوئی غلط حرکت کرو گی تم میں دوری سزا ملے گی تم محمد کے گھر میں رہتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عربوں میں سے تھے حضور رسول عربی رسول حاشمی اور نمبر دو ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے انہیں اسے سمجھنے کے لیے کوئی مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑتی ہے پھر بھی مغربی کولونیل کا بستر جیسے جیسے تیہ ہونا شروع ہوا اور عرب ممالک آزاد ہونے شروع ہوئے کسی نے ماسکو کو قبلہ بنا لیا کسی نے وارشنٹن ہوئے اسلام کو کسی نے اپنا قبلہ نہیں بنایا میرے اپنے اندازے میں ہالوکاوسٹ جو ہوا تھا پچھلی صدی میں اس کو دس سے ضرب دے دیجئے اتنا بڑا ہالوکاوسٹ میڈل ایسٹ میں ہوگا اس ملحبت العظمہ اور ملحبت الخبرہ کے ذریعے سے بہت برے دن آرے ہیں بہت برے دن آرے ہیں البتہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا اس پانسہ پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع ہوگی مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب ممالک نکل جائیں گے گریٹر ازرائیل بن جائے گا گویا عراق ہے شام ہے سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے مدینے کے قریب تک مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے وہ اللہ کی طرح سے خاص پروٹیکشن اسے ہوگی باقی وہ اپنا گریٹر ازرائیل بنالے گا پھر جو ہے there will be a reversal اور اس reversal میں مسلمان دوبارہ ریگین کریں گے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں اس میں تین واقعات کو ذہن میں رکھئے پہلی بات وہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ کسی نہ کسی ملک میں کسی عجمی ملک میں اور وہ پر تو عذاب آ جائے گا آخری عذاب آئے گا عجمی مسلمان ملک میں نظری طور پر ایران بھی ہو سکتا ہے افغانستان پاکستان اور کسی درجہ میں بھارت وہاں بھی تو آخر بیس کروڑ مسلمان ہیں لوگ اٹھارہ کہہ دیتے ہیں اور وہ بارہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بیس یا پچیس کروڑ مسلمان بس رہا ہے اندرستان کہتے ہیں بارال یہ جو دوبارہ پھر مسلمان جو ہیں ابریں گے اس میں پہلا سبب کیا ہوگا کہ کسی علاقے میں عجمی مسلمان علاقے میں خلافت علا بن حاج النبوہ قائم ہو جائے گی میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان میرا گمان ہے واللہ و عالم میں نے کہا کہا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روز سے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا اور یہ یہاں پر وادی سنت جس کو اقبال نے کہا ہے کاروان عزی وادی دور و دراز آیت برو اس جہاں پر خلافت علا بن حاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجے چلیں گی نمبر ایک نمبر دو عرب کے ریکزار میں پندروی صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد شیعہ مانتے ہیں بارویں امام جو چھپے ہوئے ہیں ان کے امام معصوم جو ہیں بارہ ان میں سے آخری جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں بارہ سو برس سے اور وہ ظاہر ہوں گے یہ ان کا عقیدہ ہے ہمارا نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا اسی طریقے سے میرے گمان میں بدلی صدی کے مجدد جو ہیں وہ حضرت مہدی ہوگی ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی عربوں میں دم نہیں ہوگا وہ اپنی آیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکلے ہو چکے دولت کی فراوانی اور آیاشی یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی خافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کہ وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتا ہے ٹرک کی سختی جو ہے سخت سیت جو ہے برداشت کرنا جو بس کرو نہیں باران یا خروج ناسوں من المشرق یو اتعون علی المہدی جانی سلطانوں اس کی حکومت کو مستاقب کرے گا پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد اور یہ سارا جو ملک چون ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یو آپ موسیقا موسیقا موسیقی